آپ حلقہ مجلس میں تشریف حرماتے اور اچانک اٹھے اور اللہ کے ولیوں کی یہ قسمیں بتاتے ہوئے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں نا جبا دستار عید بود مرید نے یہ آستانے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں یہ ولایت کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں بڑی پاگ باندھ لے بندہ جبا قبا پا لے اور دستار اور کھوڑی بڑھ لے اور بس یہ ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں ولایت تقوی کا پریزگاری کا للہیت کا اور آجزیو انکساری کا جام پیکر ہونے کا نام اللہ کا ولی تو میں عرض کر رہا تھا یہ نظر والوں کے لیے کہ حضرت شایق جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بزار میں گزر رہے تھے اور آپ نے مریدوں کو اشارہ کر کے بتایا ہو دیکھ رہے ہو موچی جتیاں سی رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے لوگوں کو بتا نہیں بزار میں بیٹھا ہوا جوتے صلائی کر رہا ہے اور عام سا بندہ وہ جوتے صلائی کر رہا ہے شایق جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے تو انہوں نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا فرمائے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس پہ وہ انوار وہ تجلیات کی برسات ہو رہی ہے جو اللہ کے ولیوں پہ ہوتی ہے تو عام بندہ بھی ہمیں دیکھنے کو لگتا ہے میں علیہ حاضر قیاس وہ بندہ عام سادہ سا نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا پرہیزگار تھا کپڑے والے کے پاس بطور مزدوری کام کرتا تھا تو ایک میڈم آئی اس نے دیکھا اور پہلی نگاہ میں ہی اس کی عاشق ہو گئی اور اس نے اس کے عشق میں مبتلا ہو کے کپڑے تو اس نے کیا لینے تھے سارے اس نے کپڑے مہنگے مہنگے خرید لیے اور اتنا وزن ہو گیا اتنا وزن اتنا اجم ہو گیا تو اس نے کہا بھئی میں تو یہ کپڑے اٹھا نہیں سکتی لہٰذا یہ جو تیرا ملازم ہے نا اب یہ طریقہ واردات تھا گناہ کا یہ جو تیرا ملازم ہے اس کے سر پہ گٹری رکھو یہ مجھے گھر میں چھوڑ کے آ جائے اس نے کہا اوہ اور کی چاہید ہے انہ پیسے آ گئے جا بھی جا کاکا یہ سمان چھوڑ کے آن میڈم کے گھر اب وہ کپڑے اٹھا ہے وہ جنابی علی جب گھر میں داخل ہوا اس نے دروازے بند کر لیے جیسے ہی دروازے بند کر لیے یہ نوجوان سمجھ گیا اس کے ارادے کو اس کی نیت بد کو اس نے کہا میں نے کپڑے نہیں لینے تھے میں تو تیری عاشق ہوگی اور یہ بانہ تھا اس کے علاوہ کوئی بانہ نہیں تھا تجھے گھر میں بلانے کا آجا پھر آجا میں دعوتِ گناہ دے رہی ہوں آجا تنہائی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا چاند لمحوں کی لذت کے لیے اب یہ نوجوان کہتا ہے بی بی نہ کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے بڑا اس کو اللہ کا خوف دلایا لیکن وہ بی بی باز نہیں وہ پکی تھی گناہ پہ وہ عزمِ مصمم کر کے آئی تھی کہ عاشق ہوگی ایک نگاہ میں اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہا کہ مجھے ایک قضایہ آجت آئی ہے میں ذرا واش روم چلا جاؤں پھر میں آتا ہوں اس نے کہا چلو کوئی نہیں اب وہ جناب علیہ قضایہ آجت کے لیے وہ بند آ گیا اور جا کے وہاں پہ غلازت ہاتھوں سے پکڑی اپنے کپڑوں پہ ملی اپنے چیرے پہ ملی سارے جسم پہ مل کے جسم بدبودار کر کے واپس آیا تو اب کون ہے کہ جس کو اس چیز سے گھننا آتی ہو کراہت بیدانہ ہوتی ہو اس نے دیکھا یہ پاگل ہے مستانہ ہے چل دفعہ جا نکل جا نکل جا اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہی موقع تھا اور یہی میرے پاس سبب تھا اسے بچنے کا جیسے ہی نکلا اب ساری زندگی اس نوجوان نے کبھی کوئی اتر اور کبھی کوئی پرفیوم کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی اللہ نے قدرتی طور پہ ایسی خوشبو پیدا فرما دی ساری زندگی اس کے جسم سے خوشبووں کے خلے آتے رہے بزرگ فرماتے ہیں جب وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کی قبر سے بھی قبر کی مٹی سے بھی اللہ نے خوشبویں پیدا فرما دی لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ کا خوف اللہ کا دار بندہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرے یہ نہیں یہ نہ کہے ابباجی کی کہنگی امماجی کی کہنگی ملیدار کی کہنگی کسی نے بھی اخلاء کی کہنگی وہ شرم کارا یہاں کر لیکن قربان جائیے ایک گناہ میرا ماں پیووے کھے تے دے وے دے سو نکالا لکھ گناہ میرا اللہ وے کھے تے پردے پاوروالا دیکھیں نا اس کی بھی شان تو دیکھیں نا وہ ستار العیوب ہے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے لیکن ہم کتنے پردے ڈالتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم لوگوں کی کتنی گلتیاں چھپاتے ہیں ہم میں ہر بندہ جانتا ہے تھوڑی جی گال لب جائے سہی جی اور نیوز سے تیز ہماری خبریں ہوتی ہیں ایون نے ایج کی تا ایون نے ایج کی تا اینجو ہو گئی ایسروں ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو آج لوگوں پہ پردہ ڈالتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں پہ جیسے دنیا میں پردے ڈالیں ہیں قیامت والے دن بھی اللہ پردے ڈالے گا آج وہ کام کرو پردے ڈالنے والا جی پردے کھولنے والا نہیں گرامی قدرہ باب تائم مختصر ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشانت فرمایا ساتمہ وہ بندہ یہ نوجوان تھا فرمایا راجل تصدقا بصدقت فاخا فہا فرمایا کہ وہ بندہ جس نے صدقہ اس انداز میں دیا کہ اس کے بائیں آتھ کو پتہ ہی نہیں دائیں آتھ نے کیا دیا ہے جی اس انداز میں چھپا کے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں لیکن ہمارے ہاں تو ہم آٹے کا تھیلہ دیتے ہیں تو اس کی بھی سیلفی بنا کے یہ صدقہ کرتے ہوئے یہ زکاة دیتے ہوئے یہ فترانہ دیتے ہوئے یہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے آج تو لوگ غریب کی بچی کو جہیز دیتے ہیں تو اس کی پوری پوری ویڈیو جو ہے وہ نیٹ پہ چڑھاتے ہیں کہ یہ فلانی کیوں بچی کی ہم نے شادی کروائی ہے تو یہ کون سی نیکی ہے یہ ریاکاری ہے نیکی اور صدقہ وہ ہے فرمائے کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو تو یہاں تو پورے جگ کو خبر ہو جاتی بڑی گالے بندہ بڑا سخی ہے بھئی وہ سخیزاں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی گالے اعلان کرواتے ہیں لوگ بقیدہ پانچ سو دے کے مسجد میں اعلان کرواتے ہیں فلان صاحب نے اتنے پیسے دے دی ہے مسجد میں گرامی قدر حباب اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بندے کو صدقہ کرنا چاہیے گرامی قدر حباب یہ سات افراد ہیں جن کو اللہ کی رحمت کا قیامت والے دن سایہ نصیب ہوگا گرامی قدر حباب یہ باتیں تو بہت ساری تھی کرسمس کے حوالے سے بس یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں عیسائیوں کو مبارک بات دینا یہ شرعہ جائز نہیں ہے اگرچہ عیسائی مالے میں رہتے ہو تعلق داری بھی ہو لیکن ہیپی کرسمس اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک اور یہ دعا ہے اور کافر کے لیے آپ اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کر سکتے شریعت متحرہ میں کافر کے لیے اس کی برکت کے لیے ہاں اس کی حدیت ایمان کے لیے اللہ تجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دے یہ دعا ہو سکتی ہے اس کی برکت کے لیے دعا نہیں ہو سکتی جے جائے کہ ان کے چرچ میں جائیں اور ہمارے بڑے بڑے وہاں جا کے کیک بھی کارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان میں ایپی کرسمس ڈے بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ شرن یہ حرام و نجائز عمل ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا بھی نہیں ہوئے اور شریعت ناہد قرآن میں ناہدیس میں انہوں نے اپنی طرف سے تریخ بنا لی ہے پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یومِ ولادت گرامی قدر حباب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں کیونکہ قرآن عزیز میں عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے لیکن یہ مشرق ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اگرچہ شرق کے ساتھ یہ کافر بھی ہیں تو کافر کی خوشی اور کافر کے اجتماع کو بڑھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے اجتماع کو بڑھانا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہی میں سے ہیں جو کسی کا اجتماع بڑھاتا ہے تو لہٰذا نہ ان کے چرچ میں جانا نہ ان کو کیک پیش کرنا نہ ان کو مبارک بات دینا یہ شریعت متحرام انہ جائز و حرام ہے اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُمُ